سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالواسے میں پانچویں جماعت کا طالب علم ہوں اور آج میرا پیغام ہے میری ذمہ داری اور پاکستان میرے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر بہت کرم فرمایا اور ہمیں ہمارا ملک پاکستان عطا کیا یہ ملک ہزاروں انسانی جانوں کا ناظرانہ پیش کرنے کے بعد وجود میں آیا ہے یہ نہ صرف میرا ملکہ ہم سب کا گھر ہے جیسے ہر انسان اپنے گھر کی دیکھ بار پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے ہم سب پر بھی اپنے گھر پاکستان کی دیکھ بار لازمی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آج یہ اہد کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم صفائی اور پاکیگی کو ہمیشہ اپنائیں گے ہمیں دنیاوی علوم کے ساتھ اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطابق اپنے گھر پاکستان کا خیال رکھنا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں سورہ راد آیت نمبر گیارہ میں امید کرتا ہوں آپ میرے اس پیغام پر نہ صرف غور کریں گے بلکہ عمل بھی جزاک اللہ خیرن السلام علیکم پاکستان زندہ باد سورہ رکھنے سورہ رکھنے سورہ رکھنے